اسلام علیکم تو کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بھی بہت اچھے ہیں تو جب بھی رات کا ٹائم ہے اور یہاں پر نہ ہم بنا رہے تھے چکن انگارہ تو ویسے میں نے اس کی ریسی پر آپ سب کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے لیکن ابھی تھوڑا سا شورٹ کٹ میں بتا دیتی ہوں تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ہم پیاز جو ہے تو وہ براؤن کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہے کیونکہ چکن انگارہ کا جو مسالہ ہم چکن میں بنائی گے نا تو اس میں ڈالتے ہیں یہ کی ریسپی کی ہوئی پیاز تو اس کے لیے ہم نے پہلے پیاز کو جو ہے فرائی کر لیا ہے اور ساتھی دیکھیں گوش کو ہم نے دھل کر رہ دیا تھا اور آٹا بھی نا ہم ابھی لگا کے رکھ دیں گے تاکہ ہم مسالے کی تیاری کریں گے تب تک یہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں چکن میں ہم نے مسالے ڈالے ہیں جو نورمل گوش کے مسالے ہوتے ہیں وہی سب ہے اور ایکسٹرہ جو ہے تو اس میں دہی ہے چاٹ مسالہ ہے اور بلک پیپر ہے کالی میرز کا پاورڈر اور بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر ہیں تو یہ سب مسالے تھے اس میں اور آپ چاہے تو آمچور پاورڈر وغیرہ بھی جو اس میں ڈال سکتے ہیں اور ابھی دیکھیں ہم نے پورے مسالے جو ہے تو سب مکس کر کے رہ دیئے تھے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں پر ہم نے گوکر چڑھایا تھا گوکر میں ہم نے ڈالے تھے کھڑے مسالے اور اس کے بعد ہم نے ڈالا تھا اس میں ہمارا چکن جو مسالے مکس کیے ہوئے تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھے جو پیاز ہم نے کی ریسپی کی تھی اس کو چھورا کر کے اس میں ڈال دیا اور میڈیم سائز کے اس میں ہم نے دو ٹاماتر ڈالے ہیں اور ابھی ہم اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھکن لگا کے پکائیں گے تو ہم کوکر میں بنا رہے ہیں ویسے آپ چاہے تو پتیلے میں کڑھائی میں بنا سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے تو کوکر میں بنا رہے تھے یہاں پر اور ابھی ہم اس کو ڈھکن لگا دیں گے اور دھیمیاز پر پکنے دیں گے اور ابھی دیکھیں گوشت ہمارا جو ہے تو سب کچھ بن گیا تھا ہمارا گوشت جو ہے تو وہ اچھے سے گل گیا تھا تو ابھی دیکھیں ہم نے یہ بڑا سا کوئلہ لیا ہے اور اس کا ہم جو ہے تو اس میں چکن انگارہ کا جو ہے تو دھوا لگائیں گے تو اس کو ہم نے ایک پیالی میں رکھا ہے اس میں دالائے ہم نے گھی ایک لونگ اور اس کو ہم نے ڈھک دیا ہے اچھے سے تو دیکھیں اچھے سے ہمارا جو ہے دھوا بھی لگ گیا تھا اور ابھی ہم یہ نکال کے اس کو رکھ دیں گے ٹاٹا کر کسی دے کسی ایچی کچھی دے نا بابو کا گیا تھا نیما پا تنینی نا پا تنینی نا پا تنینی نا بابو پا تنینی نا پا تنینی نا بابو سن بہت ایک پا تنینی نا تنینی نا تو جی ابھی خانہ وغیرہ ہمارا سب کچھ ہو گیا تھا اور یہاں پر ہم رات کے برتن جو ہے تو وہ دل رہے ہیں اور سچ میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے دو دن دن سے جو ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور ٹنکی کا پانی بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے اس وجہ سے اس پیالے میں ہم نے پانی لیا ہے سوری پانی اور ابھی ہم دلیں گے اور جو چکن انگارہ کی ریسی پی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی نا تو بس شورٹ کٹ میں ہم نے بتا دی ہے کیونکہ پہلے جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا لیکن پھر بھی اتنا بتا دیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو ایسا اور یہاں پر دیکھیں اس میں پانی جو ہے بار بار ختم ہو رہا تھا اور ہم جو ہے تو یہ انڈے میں سے پانی اس میں ڈال رہے تھے اور یہ ایک انڈہ بھی ہم نے جو ہے نیچے سے ابھی بھر کے مانگوایا تھا کیونکہ پینے کا پانی بھی لگ بھر ختم ہونے میں آیا ہے بس ایک ہی گھڑا پانی بچ ہوتا ہمارے پاس تو ایسا تو کو کوئی بہت زیادہ بڑے ہو رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ والا ویلوگ میں چھوٹا بناتی ہوں شاید نہ بڑے ویلوگ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے یا پھر آپ بور ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس ویلوگ کو میں نے چھوٹا بنایا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویلوگ تھوڑے بڑے بناونا تو پلیس کمنٹ ضرور کریں کیونکہ مجھے نہ سمجھ نہیں آ رہے کہ آپ لوگوں کو ویلوگ پسند آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے تو ایسا تو چلیہ فٹا فٹ سے برطن دھلتے ہیں اور ویلوگ کو بھی ہم یہ پر اینڈ کریں گے تو ویلوگ پسند آئے تو لائف شیئر سبسکرائب ضرور کرجی جائیں گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میرے پیارے پیارے سبسکرائبر جو ہے مجھے کمنٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں کرتے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس اپنے سجیشن مجھے ضرور دیا کریے اللہ حافظ